سیاست کے لیے جانی جانے والی امیٹری دوازار بائیس کے چناوی دنگل سے پہلے کنٹری منتری اس مرتوی رانی کے پہل پر کشتے کا مہا دنگل ہونے جا رہا ہے امیٹری میں جس میں قریب پانچ سو پہلوان اپنا دمخم دکھائیں گے اتر پادیش چناو سے ٹھیک پہلے امیٹری میں اس دنگل کو لے کر سیاسی قیاس لگائے جانے لگے ہیں اور سیاسی قیاس اس لیے بھی لگائے جا رہی ہیں کیونکہ پریانکہ گاندی کے امیٹری سے چناو لڑنے کی اچکلیں اب تیز ہیں اور اس لیے کنٹری منتری اس مرتوی رانی پہلے سے اور بھی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں کیونکہ کبھی گاندی کا گھڑ کہے جانے والا امیٹری میں اب اس مرتوی رانی کا دب دبا ہے لیکن کیا امیٹری سے چناو لڑ کر پریانکہ راہل گاندی کی ہار کا بدلہ لے پائیں گی یہ بڑا سوال ہے ایسے میں تمام بڑے سوالوں کے جواب لیں گے اور جانیں گے کہ آنے والے وقت میں جب چناو ہونے والے ہیں تو کانگریس کے لئے کتنی مشکلیں خاص طور پر امیٹری سیٹ کو جھوٹنے کے لیے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ایسے میں تمام قیاس یہ بھی لگائے جا رہی ہیں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ پریانکہ یا تو امیٹری یا تو رائے بریلی سیٹ سے چناو لڑیں گی ایسے میں تمام پرتکریاں سامنے آ رہی ہیں سیاسی پرتکریاں کس طریقے سامنے آئی ہیں اور آخر اس پورے مسئلے پر کس نے کیا کہا ہے یہ لوگ رسک لیتے ہی نہیں ہیں یہ لکھ لیا ہے بتائیے راہون جی کو دیکھیں جس سمیٹھی نے ان کے پتہ سے لے کر اور آج تک اتنا ساتھ دیا جب سے چناو ہارے لوڑ کے نہیں آئے یہ پولٹکس ہے کیا ارے ہمارے آج ہم ستنتہ سنگرام سنانیوں کے باہ میں آئیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا دیش آزاد ہوگا پھندے چونگلی ہے اور آپ کو جس چھترے نے اتنا دیا آپ ہاں جھاکنے نہیں جانے تو دیکھیں اب جنتہ بڑی رائز ہے میں نہیں جانتی مجھے لگتا ہے وہ جیتیں گی نہیں وہ جیت نہیں پائیں گے کیونکہ کانگریس کا ساکھ ایک دم سماپت ہے یہ ہوگا انہیں مانا ہے معلوم ہے پانچ سیٹ آنے والی نہیں یہ بھی لکھ لو پچاس سال کے نباب سے بول رہی ہوں آپ اگر آپ پارٹی کو پانچوں سیٹ مل جائے جانسے شمتی پرینکا گاندھی جی کا نام آتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں شمتی ایرانی جی پریشان ہو گئی اور ریتا جی سے تو ہمیں یہ امید ہی نہیں تھی ریتا جی آپ تو کانگریس کی بیدھائیگ میں رہی ہیں کانگریس کی اتریچ میں رہی ہیں اس طریقے کی اوچھی بیان باجی کیا آپ کو شوبہ دیتی کتنی بار آپ چناؤ لڑی اور کتنی بار آپ چناؤ ہاری آپ کو جانکاری ہے آپ بھوشی وقتہ ہو گئی ہیں کہ وہ چناؤ ہار جائے گا وہ چناؤ جیت جائے گا بہتر ہو اپنے دل میں کام کیجئے اپنے دل کے لوگوں کو بتائیے کہ موڈی جی کہاں سے چناؤ ہاریں گے پرینکا جی کو رہنے دیجئے پرینکا جی جہاں سے لڑیں گی چناؤ جیتیں گے اتر پردیس کے اندر چناؤ نزدیک آنے کے بعد سے لگاتار الگ الگ پرتکیریاں آ رہی ہیں کبھی کوئی جات پات کی بات کرتا ہے کبھی کوئی کسی کو چیلنج کر رہا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ جو سرکار میں اس سمیہ ستہ میں بیٹھی ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی نے اتر پردیس کے اندر کسی پرکارگار نہ ہی کوئی بکاس کا کام کیا ہے نہ ہی جنتہ کے حید کے لیے کسی بھی طریقے کی کوئی مددے اٹھائے ہیں آج اتر پردیس کی ہر ایک سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی ڈری اور سہمی ہوئی ہے کل جو آم آدھی پارٹی نے تین سویں بجلی مفت کا اعلان پورے اتر پردیس کی جنتہ کے لیے کیا اور چوبیس گھنٹے میں آم آدھی پارٹی کی سرکار بنتے ہی پرانے بقائے بل کو پھاڑ کے پھیک دینے کا اعلان کیا تب سے بھارتی جنتہ پارٹی بہت خلائی ہوئی ہے سنا آپ نے کس طریقے کس لگتار سیاسی پلچوار آرو پر لگتار لگائی جا رہی ہیں ایسے میں آمیٹی سیٹ کا اتیاز کیا انیس ساسی میں سنجو گاندی سانسک بنے تھے وہاں سے اور اس کے بعد لگتار ہم دیکھ رہے تھے کس طریقے سے کانگریس پارٹی کا وہاں دب دبا جو ہے وہ بہت شروعات سے ہی دیکھایا ہم نے دوہزار انیس میں سنجو گاندی نے راہل گاندی کو باری متوں سے ارا دیا تھا اور اس وقت لگتار یہ بھی قیاس لگا جا رہے تھے کہ سمجو گاندی جو وہ جیت نہیں پائیں گی کہ اوکی شروعات میں نے کہا کہ آمیٹی سیٹ جو ہے وہ خاص طور پر کانگریس پارٹری کا گڑھ مانی گئی ہے آمیٹی اور رائے بریلی لیکن ایسے میں جب اچانک جب ریزلٹ سامنے آئے تو کہیں نہ کہیں وہ چوکانے والے تھے اور اس مرتی رانی شوئے ہیں وہ بھاویے متوں سے بھاری متوں سے جیت چکی تھی آپ گوھر کریں گے تو اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں پریانگا جو ہے وہ پرہ بھاری تھی لیکن اس کے باب وجود بھی کہیں نہ کہیں تمام مشکلیں سامنے آئے اور راہل گاندی کو اس سیٹ چھوڑنی پڑی وہ ہار گئے اور کہیں نہ کہیں تمام بڑے سوال یہ بھی کھڑے کیے جو آ رہے ہیں کہ جو زمینی اسطر پر سمپر کے کانگریس پارٹی کا جو جڑا ہے وہ بہت کم ہے اور ایسے میں اس وقت اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں کانگریس چوہ وہ ہارشوی پر چلی گئی ہے اب وہ بیچ میں کیسے آئے گی ساکھ دا پر لگا ہوا ہے کیسے پارٹی چوہے اپنے آپ کو مجبوط کر پائے گی ہم ایٹری سٹیٹ کے واپس سے جیت پائے گی یہ تمام بڑی سوال ہیں اور تمام بڑی سوالوں کے جواب لیں گے ہمارے ساتھ وشش پینل جوڑے گا ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر آنے والے وقت میں جو چناوی دنگل ہے یہ رکھ چوہے خاص تاپر کانگریس پارٹی کہا وہ کس کی طرح ہے کیونکہ بیچے پی جو ہے وہ بڑی مجبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے بائیس کے لیے ہر ایک شخص ارے کارے کرتا ہے جو ہے وہ لگتار لگا ہوا ہے لیکن کانگریس کے گرام بات کرے تو رائی برلی سیٹ اور امیٹری سیٹ جو کی لگتار کئی سالوں سے وہاں پر کانگریس پارٹی کے امیدوار جیتے آئے ہیں لیکن ان تمہیں ہم نے دیکھا کس طریقے سے راہن گاندھی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا چلے جی بیٹ کو اپن کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ بشریش گیس جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم کا دارو کرا دو مارے ساتھ اس پر گرام بشریق رائے جو کی سماج ودی پاتری کا پکش رکھیں گے وہ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہے ونشرا جدوبے جو کی آپ کا پکش رکھیں گے آپ کا بہت بہت سواغت ہے جناردن مشرا جو کی بھرش پترکار ہے وہ کس دو میں جڑیں گے ان سے بات کریں گے اس کے لئے اگر ہم بات کریں پرشانت کا وشش جو ہیں وہ جڑے ہوئے جو کی بی جی پی کا پکش رکھیں گے آپ کا بہت بہت سواغت ہے پرشانت جوی ہمام وحید جو کی کانگریس کا پکش رکھیں گے وہ بھی جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے ہمام جی ڈیبیٹ اوپن کریں گا شمط آپ سے کرتے ہیں ہم آج کے اس ڈیبیٹ میں اگنٹے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس طریقے سے ہم میٹی سیٹ جو ہے وہ کانگریس جیت پائے گی سوال یہی ہے کہ آخر آپ کانگریس کی رانیتی کیا ہونے والی ہے کہ جو سیٹ آپ نے خو دی ہے جس پر آپ کا ورچسو تھا اسے کیسے پاپائیں گے آپ جی اتنا ہارنا سو اباوک ہے جہاں تک کانگریس پارٹی کا سوال ہے وہ جن مددوں کو لے کر ہمیشہ راجنیتی کرتی چلی ہے یہ اور آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی کی سرکار یہاں پہ ہے جنہوں نے لباوی وعدے کیا تھا اور ہر وعدے میں وہ سرکار ناکام ہوئی چاہے گنہ بقایا کی بات ہو چاہے نوجوانوں کو روزدار دینے کی بات ہو چاہے کرونا کال میں اسطر پردیش کی جنتہ پہ آئی آپتہ سے نپڑنے کی بات ہو ابھی رہت میں فیور کے چلتے روزہ بات سے لے کر واقعی جلوں میں جو اس طریقے سے مہتے سامنے آئیے بچوں کی مہتے سامنے آئیے اسطر پردیش کی سواس جو سویدائیں ہیں اس میں جو ناکامیاں ہیں وہ سب کے سامنے آ چوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہزار سترہ کے بعد سے جن مددوں کو لے کر اگر سڑک سے صدن تک اس لوگتند ویروضی سرکار کے خلاف اگر کوئی پارٹی لڑنے کا کام کیا ہے تو وہ کیول اور کیول کانگریس پارٹی شریبتی پرینکا گادی کے نطرد میں لڑنے کا کام کر رہی ہے ہمارے ادیکش کے اوپر اسی سے زیادہ مقدمے لگا کر اسی مرتبہ گریفتار کیا گیا ہے تو ان مددوں کو جن مددوں کو لے کر جو بھی پارٹی راجنیت کرے گی اس کا آجتی تو ہمیشہ قائم رہے گا اس لیے کانگریس کو پوری امید ہے پوری آشا ہے کہ آنے والے چناؤں چاہے وہ دوہزار بائیس کا چناؤں ہو چوبیس کا چناؤں ہو کانگریس پارٹی پوری مجبوطی کے ساتھ اکتر پردیش کی ویدان سبا لوگ سبا کے چناؤں میں میدان میں آئے گے اور کانگریس پارٹی کو چناؤں میں ایک بہتری پرگرام ملنے کو دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں حمام جی میں نے سوال کیا آپ سے کیا رنڈ نیتی ہوگی ہے آپ نے ترن دی جو تمام مقامیاں جو خامیاں ہیں بی جی پی کی یا پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے گنا دی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ رنڈ نیتی کیا ہوگی اور پتہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جی پی پارٹی سے جو بھی تمام کارے کرتا ہوتے ہیں اور پھر جو بھی وقتہ ہوتے ہیں وہ صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں جیٹیں گے امید پر تو سر دنیا قائم ہے میں رنڈ نیتی کی بات کر رہا ہوں کیا ایسا کریں گے آپ ایسے کانسولیٹی اپنائیں گے کہ جو سیٹ آپ نے خود ہی ہے جو گھر کی کانگریس پارٹی کی وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اس سے آپ کیسی واپس لیں گے سار یہ سوال ہے میرا میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ پچھلے تیس ساتھ سے کانگریس کی سرکار نہیں ہیں اس لیے کانگریس پارٹی شریمتی پرینکہ گادی کی اگوائی میں ان کی رہنمائی میں پوری مضبوطی سے رنڈ نیتی تیک کر رہی ہے نئے نئے پروگرام لانچ کر کے ابھی پرشچڑ سے لے کے پراکرم کا یہ دوسرا دور اس سے پہلے پندہ دن کا دور چلا ہے جس میں ہمارے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پروگرام جن مددوں کو لے کر چاہے وہ کسی بھی طریقے کے پروگرام لگاتار پرینکہ گادی کے آدیش پہ سنچالت ہو رہے ہیں اور وہ کاری کرم چل رہے ہیں اسی لیے ہمیں کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی کی رنڈ نیتی بہت مضبوط ہے اور پوری مضبوطی سے ہم چناؤں میدان میں آئیں گے کیونکہ کانگریس پارٹی پچھلے تیس ساتھ سے گہر کانگریسی سرکاروں نے کانگریس پارٹی کی بنائی ہوئی چاہے وہ کتائی ملو چاہے وہ شوگر ملو اس کو بیچنے کا کام کیا ہے جنتہ نے دیکھا اس سے پہلے بہجن سماج پارٹی کی سرکار تھی اس کے بعد سماج وادی پارٹی کی سرکار آئی اور دوہزار سترہ کے بعد سے جو سرکار آئی اس کے لباوی وادے سے جنتہ نے ایک مرتب اس کو مت دیا اس کو ستہ سنہسن پہ بیٹا ہے لیکن یہ لوگ اہنکار میں شاید انہیں معلوم نہیں ہے جو جنتہ آپ کو جتانے کا کام کر رہی وہ ہرانے کا بھی کام کر سکتی ہے آپ اہنکار میں نہ رہیے جنتہ سب کچھ دیکھ رہیے اور جو نوجوانوں نے اوٹ دیا تھا آپ کو اس لیے کہ انہیں روزگار ملے گا آپ نے ان کو لاٹیا دیے جن کسانوں کے کرزہ ماف کرنے کی بات تھی ان کی آئی دگنا کرنے کی بات آپ نے کہی تھی آج انہیں کیا امید لگی کرونا کال میں جو تباہی لوگوں نے دیکھا اور سرکار جہاں پہ جن کی ذمہ داری تھی جن کی نیتک ذمہ داری کی لوگوں کی سمسیوں کو دور کرنا وہ نہ اپنی نیتک ذمہ داری سے موہ پھیری بلکہ جو بھی ذمہ داری ہے اس سے سرکار ہر طریقے سے ناکام ثابت ہوئی اس لیے جنتہ بلکل من منا چکی ہے دو ہزار بائیس کی چناؤں میں شریمتی فرنکہ راڈی کے اگوائی میں آپ کا کہنے کا تات پر یہی ہے کہ بی جے پی کچھ نہیں کر رہی ہے اس لیے جنتہ آپ کو چل لے گی بلکل نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی اپنی ذمہ داری نبانے میں کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھی ہمیں اگر اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے میں تو بتا رہا ہوں اس طرح پردیش میں کانگریس کی سرکار تیس سال سے رہے لیکن ہم کبھی جنتہ کے مدے سے بھاگے ہم کبھی ایسا سمجھ نہیں آیا کہ جب جنتہ کی لڑائی لڑنے کے لیے ہم آگے نہیں آئے ہمارے کاری کرتا لاکھوں کاری کرتاؤں کو اس یوگی سرکار نے ایف آئی آر لکھے ان کو جیل میں ٹھوسنے کا کام کیا ہمارے ایجیک پہ ایف آئی آر لکھا گیا لیکن ہم ڈرنے والے نہیں جب ایسا سمائے میں جب بھارٹی جنتہ پارٹی کی لوگتن پیروزی سرکار کے قلاب اس پارٹیاں نے محلو کا سہارا لیا اس وقت میدان میں سے کانگریس پارٹی پرشان جی آؤں گا میں آپ کے پاس ایک سوال ایک سوال بس ہمام جی آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب سے دوہزار انیس کے لکھتوہ چناؤں میں جب سے اس وقتی رانی وہاں پر جیتی ہیں کہ وہاں اس کے بعد رالو گاندی گئے ہیں کیا کیا پرینکہ وہاں پر گئی ہیں کیا لوگوں سے ملاقات کی ہیں انہوں نے بلکل پرینکہ گادی جی کا دورہ ابھی یہی جو دو تین دن پہلے پرینکہ گادی جی کا دورہ یہی سوال ہے یہی سوال ہے دوہزار انیس سے لے کر دوہزار اکیس بھی چکا ہے بیتنے والا ہے لیکن ابھی تک اب جا کر وہ جا رہی ہیں وہاں پر کوئی آنے والے وقت میں چناؤ ہے چاہے راہے بریلی ہو چاہے امیٹی دونوں بادی پریبار کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آؤں گا میں آپ کے پاس آؤں گا میں آپ کے پاس رشان جی یہ ناٹک نوٹنگ کی آروپ پرتیار اوپوں کے بیچ میں کر ہم بات کریں چناؤ کو لے کر کیا تیاری ہے آپ کی خاص طور پر کیونکہ دیکھئے کانگریس آپ نے سنا کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے ہمیں امید ہے کانگریس پارٹی جیتے گی رشان جی آپ کی آواز اب تک نہیں پہنچ رہی ہے آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اس کے بعد آپ کی آواز ہم تک پہنچ پہنچ آب آرہی آواز جی بالکو اللہ آرہی ہے بولی دیکھئے میں کی کر رہا ہوں ابھی لوگتنطرک پارٹی کی بات کر رہے تھے پروکتہ کانگریس کے ان کی بھاشا آپ دیکھئے کیسے بولے تھے پرینگا گاندھی جی کی رہنمائی میں جیسے بہاد باب علاہزہ خوشیار جیسے پہرے شہنشاؤں کے لیے کہا جاتا تھا اس پرکار سے بھاشاید کی ہے جہاں سونیا گاندھی جی سونیا گاندھی جی کی ادیشتہ میں سونیا گاندھی جی کے مہدے رہنمائی سے آپ کو کیا پتی ہے ایک مٹ بولنے جیسے بھی سونیا گاندھی جی کے سونیا گاندھی کوئی ادیشتہ چنتی ہو وہاں لوگتنطر سے کیا مطلب ہے ابھی کننا بکایا پر میرے بھائی بول رہے تھے تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 20-21 میں اتر پردیش میں پیرائی ستر جو چلا وہ 120 چینی ملے چلی ہیں جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ اتنی چینی مل کبھی نہیں چلی 1028 لاکھ ٹن گننا خریدا گیا جس کی قیمت 33,025 کروڑ روپے ہوتی ہے اس میں سے 27,465 کروڑ روپے کا بھکتان ہو گیا جو 5706 کروڑ کا بھکتان ابھی شیش بچتا ہے چینی ملوں کے پاس چینی کا سٹوک جو ہے 19 لاکھ 68 لاکھ 19.68 لاکھ ٹن سٹوک ہے جس کی قیمت 6,297 لاکھ کروڑ روپے ہے جو بھکتان جو چینی پڑھی ہے وہ بھک جائے گی تو ہی بھکتان پورا ہو جائے گا ایک نمبر دو 96 مہینے کا پیمنٹ ڈیو تھا جس سمیں مانی یوگی جی سرکار میں آئے اس سمیں 96 مہینے کا پیمنٹ ڈیو چھوڑ کر گئے تھے سماجبادی والے وہ پہلے پورا پے کیا اور آج کے جتنا پے ہم نے کیا اتنا بڑا ریکارڈ ہم لوگوں نے بنایا ہے روزگار کی تلہ پچھلی سرکار سے آپ کو کرنی پڑے گی پچھلی سرکار نے دو لاکھ پانچ ہزار کل روزگار دیئے تھے ہم لوگ سات لاکھ اکتر ہزار روزگار کروڑ کے پردیش میں آج پچیس کیس بھی نہیں ہے اب یہ بھائی صاحب ابھی گیان دے رہے تھے ہمیں پردتہ جو کانگریس کے مہاراست میں ان کی سرکار دیکھیں راجستان میں اس پر دیکھیں چنتن کریں اتنے بڑے یہ یوگی جی کا پربندن ہے کہ ایک بھی جو کورونا کا جن ہے اس کو بھوٹم میں بند کر دیا مانی یوگی جی نے کابل کو صحیح کہ آج 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 سرواد سمیں ستہ بھوگی کانگریس نہیں بھوگی یا نہیں بھوگی موضی بھوگی آج ڈی آج 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 یوگی بھوگی ایک سو عج آج س بھوگی بھوگی آج س آج 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 ہم لوگ صدرے بشتواب رکھتے ہیں آپ اہنکار میں مت رہیے آپ اہنکار میں مت رہیے آپ دوہزار نوکہ چنویوں میں جائے گئے چونو دیکھئے چونو دیکھئے چونو دیکھے چونو دیکھے چونو دیکھئے میرا چلنگ ہے کی کانگریس کو چار کندے بھی ملنے والے نہیں ہے اس دوہزار دیس کے چنویوں میں چاہے پری گا گانگر کی کوئی یہ جنتا کی مول بھاونہ کو نہیں سمجھ رہے جنتا بن چوات کو نکار چکی ہے اور یہ فرنگتا گاندی کی رہنمائی ہے آپ اپنا منشواد بتائیے آپ کی پارٹی دودھ کی دھولی نہیں ہے منشواد سے بھری پڑی ہے ٹھیک ہے عشان جی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ کانگریس میں تمام خامیہ ہیں کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ کئی نہ کئی بیجوے پیجوے ہیں وہ اہنکار میں ہیں تمام بڑی سوال کھڑے ہو رہے ہیں لیکن ایسے میں جس طریقے سے آنے والے وقت میں اس وقت جنتا کرو کس کی طرف ہوگا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے ابھیشک جی آپ کے پسانا چاہوں گا ابھیشک آپ نے سنا کانگریس کا پکش بیجوے پی کا پکش آپ کا پکش کیا ہے 22 چناؤ کے لیے کیا تیاریاں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیجوے پی اہنکار میں یا پھر کانگریس کو جو امید ہے وہ کانگریس وہ کر پائے گی ٹھیک ہے ابھی میں بھائزپا کے پردکتا ہوں اور کانگریس کے بھائی کو دونوں لوگ کو سن رہا تھا تو اہنکار کس کے اندر ہے وہ آپ کو ساف سمجھ میں آ رہا ہوگا اٹل بیہاری بھائی جی جو سر ومان نیتا تھے وہ کہتے تھے سنسط نونوں نے کہا سنکھیا بل جو ہوتا ہے وہ جنتا کے مدے کو سال کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کو اہنکار نہیں ہونا چاہیے نہیں تو جنتا ایک دن آپ کو سمجھا دے گی تو آج بھائی بھائزپا أپنے اہنکار میں چور ہے نو مہینے سے کسان وہاں سندھو پاؤر میں پیٹھیں ان کی بات بھائزپ کا نیتا نہیں کر رہے یہ اپنی اپلقدیا گناہ رہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ابھی میں سن رہا تھا 556 کروڑ گنیا بکایا بتا رہے تھے کیا تو ماننی کندری منتری پیوش گویل جی ابھی دس دن پہلے پیس فارم فرنس کی انہوں نے اس میں بٹایا کہ 6336 کروڑ روپیہ بچا ہوا ہے گنیا مول اتر پدیش میں بکایا تو آکڑوں میں یہ خود ہن کے آکڑے کیا کہتے ہیں میں اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہتا دوسری بات آج جو کسانوں کی حالت ہے چاہے آپ وہ پشم اتر پدیش میں دیکھ لیں کہ کسان وہاں پہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کے ویدائکوں کو غسنے نہیں دیا جا رہا ہے مہا پنچائت ہوتی ہے مہا پنچائت کا روپ آپ نے دیکھ لیا مہنگائی پہ یہ بات کریں گے نہیں ڈیزل دو ہزار چودہ میں یہیں ایک ان کے کینڈری نے کہا دو دو کینڈری منتری ہیں آج کے وہ سیلنڈر لے کے گھومتے تھے آج سیلنڈر کا دام کہاں پہنچ گیا آج اس کی بات یہ نہیں کریں گے جانتا آج تراہی مام تراہی مام کر رہی ہے اور یہ سرکار ابھی آکڑوں سے کھیلنا ہے ان کے پروکتہ دوسری بات ان کے پاس پانچ نئے کام یہ بتا دے جس کا انہوں نے سیلنیاز کیا اور اس کا اٹھاٹن بھی کیا پانچ نئے کام نہیں بتا سکتے بائیس مہینے میں ہم نے لکھنوں آگرہ ایسپریس سے بنا کے دیا سولہ مہین ان کو دو چھوی کہ آپ کی سماج وادی پانچوی کے پروکتہ ہے اپنا پرکت رکھ رہے تھے اب اسٹرک جی بولیے میں وہی چیز کہہ رہا تھا آپ دیکھو نا ماننی مکھے بنتری جی ابھی دیبیانگ بچوں کو دیکھنے گئے بہت اچھی بات ہے دیکھنے جانا چاہیے پر فیروزدہ باد میں جو بچے مر رہے ہیں کیا کہہ رہے تھے کہ کورونا کو انہوں نے بوتل میں جن کی طرح بند کر دیا سہاں میں ڈاکٹر ہوں اب ایک دم پروفیشنل بات کرتا ہوں آپ نے کورونا کو جن میں کیسے بوتل میں کیسے بند کر دیا ہے ضرور میں جاننا چاہوں گا آپ سے سائنٹسٹ اور ہم ڈاکٹرز یہ تو نمبر بکا رہے ہیں اور گراؤنڈ زیروں مہیند کرتے ہیں کتنے کتنے سکریہ کیسے آ رہے ہیں پرشان جی میں آپ کو سن رہا تھا میں آپ سے بہت بات کر رہا ہوں ابھی آج ڈینگو کے فیور کی وجہ سے پیروزدہ باد اور آگرہ کی کیا گھٹنا ہے کون گیا وہاں پہ آپ لوگ کہہ رہے تھے ہم نے بیڈوں کا انتظام کر لیا ایک ایک بیڈ پہ تین تین بچے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجے لوگوں کی جنتا کی آواز اٹھا کے دیکھ لیجے چلتا اب آپ جو ہے اپنے پیٹے کو آکسیجن سیلنڈر ہاتھ میں لے کے چلنا ہے یہ آپ کی ویوستہ ہے اس کو آپ نے ویوستہ کہتا ہے اس کو سویستہ کہتا ہے گھٹنا کوئی بھولا نہیں ہے وہاں پہ آکسیجن کی کمی سے کتنے بچے مر گئے آج تک ان کے دوسریوں کو سجا نہیں ہوں پائی ہے آپ بتاؤ نا آپ کم کیا کام کر رہے ہو میں یہی چیز تو آپ سے بار بار ہاتھ پا کے بھتروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں بتا رہا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتا ہوں پرشانجی let me complete let me complete please let me complete just listen to me i'm asking you a question cdc بات آپ بتاؤ یہ کانون میں استہ کی بات کرتے ہیں کورپور کی گھٹنا دیکھ لو ایک بیٹی جو ہے اپنے بات پر ملک بارا جا رہا تھا اس کا ویڈیو بناتی اسے گولی مار دی جاتی کیا اس کو نہ ملا لکینپور کی گھٹنا دیکھ لو نسی آل بھی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ آج crime میں نمبر ون ہے اتر پردیش کوپوشن میں نمبر ون ہے اتر پردیش ماننی مکھے منتری جی نے 212 کے بجٹ میں مکھے منتری کنیا سمنگلم یوجنہ میں 1200 کروڑ اوپے کا اونٹن ہوا مکھے منتری سپوشن یوجنہ میں 100 کروڑ کا اونٹن ہوا اس کے بعد کشتکار کلیان یوجنہ میں 4,094 کروڑ کا اونٹن ہوا آپ مجھے بتائیں یہ پیسہ کہاں گیا کیا آج وہ پہنچا ہے کیوں آج اتر پردیش 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 میں نمبر ون ہے کیوں آج ملہ سرکشہ میں اتر پردیش یہ سمجھنے کی آبشکتہ ہے کہ جب 2017 میں یوگی جی نے سمالا چارت سمیں 2,001 کروڑ کا بجٹ تھا 2,001 کروڑ کا بجٹ تھا ٹھیک ہے پرتیوکتی آئے 47,116 تھی 2017 میں آج 94,495 ہو گئی ہے اور GDP جو تھا 10,90,000 کروڑ کا GDP ہوتا تھا اتر پردیش کا آج 21,43,000 کروڑ ہو گیا ہے جو اس کو پروو کرنے کیلئے کچھ جرور ہوتنی کیونکہ بجٹ کو دیکھ لیجی 2,001 کروڑ سے ہم لوگ بجٹ کو 5,5,5,000 کروڑ پر لیا ہے اتر پردیش کا بجٹ 5,5,000 کروڑ ہے وہ فنڈ کہاں سے آیا ہے وہ یہی سے better management سے ہی فنڈ آیا ہے آج جو بیمارو راججے ہوتا تھا خریش جی کی سرکار میں وہ آج آگلیک راججے ہے آج نمبر 2 کی اردوستہ مہاراست کے باہد ہو گئی ہے اس میں تو کوئی سی سے چھپا نہیں ہے آپ چیک کر لیجے خود کوئی اس میں چھپانے کی بات نہیں ہے جہاں تک کرائیم کا پریشنے میں میں نے ایک آٹی آئی ڈا رہا تھا تو اس میں کرائیم برش 2000 کھولے کی تلہ میں ڈکیتی 68.33% کم آگ ہو گئی ہے لوٹ میں لگ بک 67% کم ہے حتیات 128.89% کم ہے بلوہ 28.96% کم ہے اپرانہ میں 51.92% کم ہے دہی اید مٹیو 9.18% کم ہے بلاتکار میں لگ بک 40% کی کمی آئی ہے تو اپرادی اپرادی گھٹنا ہے میں اس پر بتا رہا ہوں سماجبادی کی سرکار میں دیکھئے جنتہ بھولی نہیں ہے ان کے سارے نیتا جو مانگے بلاتکاریوں کے لیے بچوں سے گلتی ہو جاتی ہے اس پرکار کی بھاونہ اور اس پرکار کی سمجھدن ہیر بیان دینے والے لوگ اور جو بلاتکاریوں کو فارم کر کر چھڑواتے تھے اور وہ گنڈے جا کے لڑکیوں کو مہلاؤں کو دلاتے تھے ایسے ایسے لوگ اگر اس پر گیان دیں گے قانون پر گیان دیں گے میں اس کا جواب دوں گا جو کی اس وقت دیش کے سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے ایسے میں آپ کون صداعو کھین لے والے کس سیاسی دنگل میں آپ اپنی جگہ بنا پائیں گے سرکاری اسپتال سرکاری سکول بزلی پانی سڑک یعنی وہ ساری بیوستہ آج کی جس کی تس ایسے بنی دی میں دو تین چیزیں آپ کے بیچ میں رکھنا چاہوں گا ایک تو خاص کر کے کیام آدھی پارٹی کی پردیس کو لے کر تیاری کیا ہے دوسرا جن دو بڑے دلوں کی آپ نے بات کی کانگریس اور بھاج پا دیکھئے جو دونوں دل یہ باری باری سی اپنے سرکاروں کی تاریف کر رہے کوئی روزگار کی بات کر رہا روزگار پر بھارتی جنتہ پارٹی نے روزگار کے نام پر سارے سمیت راہ بہت روزگار ایک ہزار سمیت ان کیا گیا تھا درکار نے 4 لاکھ روزگار کا روزگار لیکن سارے 4 روزگار روزگار جنتہ موسیقی 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 کا کام کریں گے سب سے بڑی بات ہے کہ کسانوں کسانوں ہمار جو انہتا تھا کسان وہ جو بھی بجلی سستمال کرتے جیسے چائی کے لیے دوائی کے لیے جو بھی استعمال کرتے ہیں بجلی ان کی ساری کی ساری بجلی ماف کو بھی چاہے ایک بیگے کا کاستکار ہو چاہے سو بیگے کا کاستکار ہو چاہے سو بیگے کا دیکھیں 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 مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ جو ہے دلی کا موڈل جو ہے یہاں پر اتر پردیش میں اپنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش یہ دلی نہیں ہے یہاں کی جانتا جو ہے وہ بجلی دیکھ کر سڑک دیکھ کر یہ تمام چیز دیکھ کر ووٹ کرتی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے چیزیں ہیں جو ان سے بھی بہت بڑھ چوڑکار اوپر ہیں یہ اتر پردیش کی جانتا ہے دلی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنگا میں آپ کے پاس آنگا میں آپ کے پاس آنگا میں آپ کے پاس ہیں ایک بڑا بھرگ ہے بھائی آپ سمجھ نہیں کہ اس کو پوری کوشش کیجئے اتر پردیش پر ہے یہاں پر یہاں پر الگ الگ سمودھا ہے کے لوگ ہیں حالانکہ پر دیش میں لیکن اس کے باوجود بھی کرنا بات کریں یہاں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر راجتی سمجھ ہوں بہت سوری ہے چھیک ہے بنشری بنشری دیکھیں دیکھیں ایسا مت کیجئے ایسے دیبیٹ نہیں ہوتی ایسے دیبیٹ نہیں ہوتی آپ کو آپ کو آپ کو میں نے وقت دیا نا آپ کو میں نے وقت دیا نا جو کی ورش پر ترکار ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں مرشا جی آپ کا بہت بہت سواجات ڈیویز پر کافی دیر بعد میں آپ کا آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا بڑا سوال یہ ہے یہاں پر کہ امیٹری سیٹ اس پر ڈیویٹ کا فوکس ہمارا اسپیشلی جو ہے وہ امیٹری سیٹ پر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کانگریس واپس سے اس سیٹ پر قابض ہو پائے گی دیکھیں اتر پردیش پورے دیش کی راجنیتی کا دھوری رہا ہے اور یہاں کی راجنیتی جو پتپل بدلتی رہتی ہے وہاں پر یہاں کے لوگوں کا یہاں کی جنتہ کا راجنیتی کے پریپیش میں اپنا ایک سمجھ الگ ہے مشاہ جی ماف کیجئے آپ کو ٹوک رہا ہوں میں چاہوں گا اگر آپ اس بات سے سہمت ہو کہ اتر پردیش راجنیتی صرف بشلی اور سڑک سے اوپر اٹھ کر ہے بلکل آپ نے جو کہا ہے بلکل اس کو آپ ایکسپین کیجئے گا بلکل تو ابھی آج کے پریویش میں آج کے پریپیش میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل دو طرح کی راجنیتی ہے ایک تو ورچول راجنیتی ہے جو آپ شوشل میڈیا کے اس پر ٹوٹر کے بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرتے ہیں جب آپ آپ پہ آروپ رتیاروپ لگاتے ہیں اور ایک ہے جب آپ گراؤن پہ اترتے ہیں جو اصلیت کو دیکھتے ہیں جہاں پر جنتا کی آپ کمیوں کو جہاں پر جنتا کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسی طریقے سے راجنیتی پارٹیوں کا جنمت بھی ہے ایک ورچول جنمت ہے جہاں پر ہر آدمی کو لگتا ہے کہ انہی کی پارٹی میں جیتنے والا ہے وہیں وہ سی ایم بننے والے ہیں اور ایک جنمت ہے جو جنتا نیچے اپنے جو اصلیت ہے جو ادھار اگراؤنڈ ریپورٹ ہے وہ ایک جنمت بنتا ہے تو جہاں تک راجنیتی کا پرشن ہے دیکھیں جیتنا اور ہارنا اتنا بڑا بات نہیں ہے لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی کہ آپ جنتا سے کیسے جوڑے ہوئے ہیں جنتا کے بیچ میں آپ کا کیا ایک پرہاو کیا ہے میں امیتھی کی شیٹ کی بات کرتا ہوں اور جب میں جو کانگریس کے جہاں پر پربت دو رہا ہے ان شیٹوں کی بات کرتا ہوں تو میں صرف ایک پرشن کا اتراز تک نہیں سمجھ پایا جو میری سمجھ ہے اس کے حساب سے کہ راحل گاندھی جی اگر وہاں سے جیسے انہوں نے اطلب وہاں پر ہار گئے لیکن جبکہ ان کی پارمپرک شیٹ رہی اس کے بعد کیا ان کو وہاں پر نہیں آنا چاہیے کیا ان کو جنتا سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ بھئیہ کیا کمی رہ گئی کہ اس بار آپ نے مجھے آشروار نہیں دیا اس کے بعد ابھی جیسے پینکا جی اور اسمتی جی دونوں ہی جو ہیں وہ باہر سے آکے اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو وہاں پر پرستود کرتی ہیں اور اپنے آپ کو وہاں پر جنتا کے بیچ میں جوڑنے کا کاری کرتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پر ایک گیپ ضرور دکھائی دیتا ہے کانگریس پارٹی کی بات کرے تو تو دیکھیں ورچول رات میتی آپ کو ورچول جنمت دے سکتی ہے اس بار اب دنشاہ جنتا پورا پلٹ دے گی لیکن آپ جب جب جانتا کی مانگے کیا ہے جنتا کی چیز کیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی تو آج کی راجنیتی کی سب سے بڑی بدنبنا یہی ہے کہ راجنیتی پارٹیاں اپنے حساب سے سارے جنمت کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اسی لئے جب ریزلٹ آتے ہیں تو کافی الگ آتے ہیں ٹھیک ہے ہمام جی آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی شو ہے وہ مجھبوت پارٹی ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں چناؤ جیتنے کی لیکن کچھ دنوں پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں سابطہ پر ذکر کیا گیا تھا ایک ایڈی آر کے ریپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دو ازار چودہ سے لے کر دو ازار اکیس تک سب سے ادھک کسی امیدوار کسی ویدائے کسی سانسد نے اگر پارٹی چھوڑی ہے تو وہ کانگریس پارٹی کے تمام کارکرتہ یا سانسد نے امیدوار ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی مجبوت ہے آپ کے کارکرتہ بروس و لائک ہیں پھر یہ جو آرٹیکل پیش کیا گیا جو ڈاٹا پیش کی جارہے ہیں کیا وہ غلط ہیں کیا بلکل کانگریس پارٹی کے دروازہ کھلا ہے ان کے لیے جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی جو جانا چاہتے ہیں جو ستہ لوگ بھی ہیں جو اقتدار میں کانگریس جب جب تھی جائے ہوئی مہاراشتہ میں ہو چاہے اتر پردیش میں ہو چاہے بیار میں ہو چاہے جس چیتر میں ہو یا سنٹر میں ہو جب اقتدار میں کانگریس پارٹی تھی تو ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا آج جب جنتہ نے کانگریس پارٹی کو اپوزیشن میں کا رول آدھا کرنے کے لیے جمعیداری سوپی ہے تو وہ ستہ لوگی لوگ اپنے مفاد کے چکر میں آج پاکا یا دوسرے دنوں کے گھڑ بندن میں ساتھ میں چلے گئے تو ستہ لوگی جو کانگریس کے کارکرتہ جو دیش کو طاقت دینے کے کام کر رہے ہیں جو اس دیش کے لوگوں کی سیوہ کرنے کے سوہبہوں سے جڑے ہیں ہم جیسے کارکرتہ لوگ وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں آج بھی کروڑوں لوگ کانگریس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی راحل گادی کے اپنے نیجی دورے کی بات ہمارے بھی چل لائی تھی میں کہنا چاہوں گا کہ پردان منتری جب وارانسی پہ آفت آتی ہے کروڑنا کال میں جب وہاں پہ حاکار مرسا ہے تو پردان منتری کہاں نظر آتی ہے آپ دیکھئے کہ جو بھی سمسیائیں ہیں وارانسی کو آج وارانسی میں تین سو ساٹھ مندریوں کو توڑ دیا گیا آج وارانسی میں کروڑنا کال میں جو آئی آج وارانسی میں آپ جائیں گے محلے میں گلیوں میں نالیوں کا امبار ہے پوڑے کا امبار ہے پردان منتری کا چھیت رہے ابھی بارش کے کارر وہاں گلیوں میں جس طریقے کا جل بھرا ہوئے آپ دیکھیں بلکل اسوستر رہ جائیں گے کہ اس طریقے کی پوزیشن ہے وارانسی کے جہاں تک راہل گادی کا سوال ہے جب وہ امیٹی سے سانسلتے لگاتار امیٹی جاتے تھے ابھی وائیناڑ میں کورونا کال میں راہل گادی نے وائیناڑ کا لگاتار دورہ کیا وہاں کے لوگوں سے ادھکاریوں سے سمپرک بنائے رکھا جا جا کے میٹنگیں کرتے رہے جو بھی لوگ ہیں ان کی سوال کے لیے راہل گادی بس آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں آ رہا ہوں ٹھیک ہے ہمام جی ٹھیک ہے پرشاند جی جباب دیجئے جلدی سے سمیں کی بات کم دیکھیں جہاں تک راہل گاندی جی کا پریشن ہے میں انہیں بہت لائک کرتا ہوں اس کے دو کاراڑ ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایک ہی کاراڑ ہے مہتما گاندی جی کے سچے فالوہر ہیں مہتما گاندی جی چاہتے تھے کہ آدھاتی کے بعد کانگریس ختم ہو اور وہ اس میں پوری طرح لگے ہوئے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو جتا کراتے ہیں ایک تو یہ وش ہے دوسرا یہ جو بھائی شاہب ہماری آپ کے پرمکتہ وہ بول رہے تھے ابھی دوبے جی بنیادی سمسیوں پر انہوں نے بولا سب سے پہلے تمہیں یہ ویڈیو دکھارا جاتا ہوں اسے آپ دیکھئے کہ جہاں جہاں یہ آروند کےجریوال گئے پہلے یہ گجرات گئے پہلے دیش میں سب سے مہنگی بجھلی گجرات کے اندر ہے پہلے دیش میں سب سے مہنگی بجھلی پہلے دیش میں ٹھیک ہے بول دیجی آپ بول دیجی آپ بہلے گجرات میں گئے وہاں مہنگی بجھلی بتا دی پھر پنجاب گئے وہاں مہنگی بجھلی بتائی اور اس کے بعد پھر اترا خند گئے وہاں سب سے مہنگی بتا دی اب اتر پردش آگئے یہاں سب سے مہنگی بتا دی تو یہ تو جھوٹوں کے سردار ہیں ان کو جو آپ کے پرمکتہ بھئیہ نوٹ کر لے نا پیز ہے نا تین نئے راج وشو وشو ودیالے ہم نے بنائے ہیں ایک سو چورانوے راج کی مہا ودیالے بنائے ہیں ایک کیانوے ایک کیامن نئے راج کی مہا ودیالے بنائے ہیں اٹھائیس انجنڈرنگ کالج بنائے ہیں چھبیس پولیٹیکنک بنائے ہیں سیونٹی نائن آئی ٹی آئی بنائے ہیں نئے تو فورٹی ایٹ انٹر کالج جو ساتھ سو اکتتر پوروہ ودیالوں کی ستھاپنا کی ہے سوچی چاہیے لے لیجے گا دوسرا مشہ انہوں نے کہا اسپطال کے بارے میں اسپطال میں پہلے آ رہا ہوں آ رہا ہوں ونشی آپ کے باس آ رہا ہوں باستے پرشو کی آجاز بھارس کے دیاز میں بارہ میڈیکل کالج کل ہوتے تھے آج ہم پچاس سے اوپر نکل گئے ہیں اور شیکر ہر جلے میں ایک میڈیکل کالج کی ستھاپنام کرنے والے ہیں یہ آپ کو دیکھنے کو شیکر ملے گا دوسرا یہ مکان کے بارے میں بات کر رہے تھے مکان کے بارے میں مرکاتوں آپ کو آج ہم لگ بک پچاس لاک مکان اکتر پردیش میں پردان منتری آواز شجرہ پر بنا چکے آپ کسی بھی شہر کی کسی بھی گریبوں کی گلی میں چلے جائیے مکان آپ کو برے ہوئے دکھائے دیں گے ٹھیک ہے جلدی سے جلدی سے ریکشن میہنگی بشل نہیں مرگی ڈیسی کی چکے بہت ہوم مرگی بہت ہوں مرگی کیEh میہنگی مرگی 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 شاخر باہر بھی لوگ ہیں اور بھی لگے ان کے پاس بھی جانا میرے کو پلیز آپ نے آپ ٹائمیس مت کیجئے پلیز ونس جی جلدی سے چندہ چوری کر کے آپ چیز رہے ہیں کرکے کر کے سانت ہو جائی ہے مجھے پلیجے مجھے دس سکنڈ میں بات کرتا ہوں دیکھیں کوئی نے آرے چھم رہیے بھائی کہ لے سانسکار آپ آمد کی پرسوئیے پرسوئیے پلیجے ونس جی پلیز مجھے دس سکنڈ میں بھولے دیجئے جلدی بھولے دیجئے اگر آریند کے جلی دیوال جی میں دیکھئے میں آپ کے اوپر آپ کی بھی بھی کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ دیجئے ہم آدھنی پارٹی کانگریس بھانس 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 آماج آدھنی پارٹی کو چک ہے آپ یہ تحقل لیجئے کہ اتر پردیس نے پورے ہندوستان میں کونس ایسا راج ہے جہاں پر سب سے سستی بجلی ملتی ہے اگر ہماری پارٹی دلی میں سرکار بیٹی ہوئی ہے تو بھائی چاہید سی بات ہم جس میں راج میں جائیں گے ہم پتائیں گے کہ دو سنوڈ بجلی اگر کوئی سرکار دے رہی دوستان میں تو ارمین کےجریوال جی کی سرکار ہے ماتاؤں پہنے پر بس کی اتراب نہیں کر رہی ہے تو ارمین کےجریوال جی کی سرکار ہے اس میں کیا گلتی ہو گئی اور دوسرا یہ جو دہائے مار رہے ہیں چندہ چوری کر کے ایسے لوگ کو سانچ کرائیے آفر اپن نہیں آفر تو آئی ہوگی آج اپنے تو ٹویٹ کیا کہ ہم نے سولہ لوگ رہی دے دیو 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 میں لے پال کی بھرتے نکال دی چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات رکھ لی آپ نے اپنی بات رکھ لی ٹھیک ہے تشاند جی وانشری دیکھ سمیں کی بہت کمی ہے میرے پاس میں بس اور بھی لوگ ہیں ان کے پاس میں جانا ہے میرے پو ٹھیک ہے میں آؤں گا میں آپ کے پاس آؤں گا میں آپ کے پاس آؤں گا میں آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اسھرک جی جلدی سے closing comment جلدی سے دیکھیں میں بس ابھی پرشان جی بڑے آکڑیں دے رہتے ہیں میں ساکڑوں پر آنا چاہتا ہوں انسی آر بی کا ڈاٹا ہے دو اجار رکھا رکھا چار لاکھ ستائیس ہجار ایک سو پچھتر مقدمے درج ہوئے اتر پردیش میں اپرادک مقدمے جس میں ہفتیا بلاتکار اس طرح کے مقدمے اس میں سے چوبیس ہجار دو سو پندرہ لوگوں کو سجا ہوئی تس ہجار سے کم لوگ ثبوت کے ابحاؤں میں چھوٹ گئے جو سجا دلانے کا ریٹ چھے پرسنگ ٹھیک ہے تو ان کی سرکار کو ایک دم پتا ہے کہاں میں کیا کر رہے ہیں چلی اپنا بھی بڑا ٹھیک ہے مصرہ جی ٹھیک ہے مصرہ جی مصرہ جی closing comment مصرہ جی closing comment مصرہ جی چلی چھیک ہے چلی ہمارے آواز ان کا بہت پا رہی ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ہم سے بات کرنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے سنا آپ نے کس طریقے اس تمام جو سیاسی پارہ ہے وہ لگتار بڑھ چکا ہے اس سیاسی دنگل میں کون سے پارٹے کسی صداو کھیلے گی اور جنتہ کیسے چونے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بات